بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معذر ناظرین میں ہوں ساجی دلی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں تمام ناظرین کو کشامدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد السلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلام رضوی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے صدقہ اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والا اہلہا آج کا ٹوپک آج کا موضوع چیریٹی اور صدقہ ہے یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ براہ راست ہماری پرسنل لائف سے بھی اس کا رشتہ ہے اس لئے مومنین اس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ صدقہ کیا ہے کیونکہ ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو صدقہ نہ نکالتا ہو صدقہ ہے کیا چیز ہر وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرش کیا جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے البتہ ہم نے جو صدقہ کے بارے میں سوچ رکھا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے جبکہ ایسا نہیں ہے صدقہ ایک محترم چیز ہے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے آپ دیکھیں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ صدقے کو سمجھئے اس کو کمزور نہ سمجھئے صدقے کی اہمیت کیا ہے خدا کہتا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ پروردگار ہوا یقبل الطوبت عن عبادے وہ اپنے بندوں کی طوبہ کو قبول کرتا ہے وَيَا خُضُصصَدَقَات بہت خصورت یہ آئے تھے اور تم جو صدقہ نکال کر ایک فقیر کو دیتے ہو ایک مستحق کو دیتے ہو پروردگار یہ خود اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے وہ خدا کہ جس کا کوئی ہاتھ نہیں وہ خدا جو جسم نہیں رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے اللہ اکبر اور پھر مستحق تک پہنچتا ہے آئیے اس کے زیل میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور حدیث کسی اور کی نہیں ہے آسمانِ ولایت و امامت کے چوتھے اخترِ تابناک حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث ہے جو میں یہاں لکھ کر لیا ہوں امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ السَّدَقَتَ لَا تَقَعُ فِي يَدِ عَبْدٍ حَتَّى تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبْ مولا کیا فرماتے ہیں مولا فرما رہے ہیں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ تم جو نکالتے ہونا یہ صدقہ اس مستحق کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے ہے نصدقے کی اہمیت اس لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب تم صدقہ نکالو اور کسی مستحق کو دو تو اسے چوم لو اسے بوسا دو پوچھا گیا کیوں کہ اس لیے کہ یہ وہ صدقہ ہے جو پروردگار کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے تو جو چیز اللہ کے ہاتھ میں پہنچ رہی ہو وہ کسی مقدس بن جائے گی وہ کتنی محترم بن جائے گی ہم نے صدقے کو بڑا ہی عجیب و غریب نام دیا ہے جب بہت زیادہ کسی کے خلاف بولنا ہوتا ہے اور کسی کی شخصیت کو مجروح اور زخمی کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ارے اس کی کیا حیثیت ہے کہ تو صدقہ خیرات کھاتا ہے ہے نا یعنی اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں لفظ صدقہ کو اور اللہ کیا کہتا ہے صدقہ میرے پاس پہنچتا ہے امام کیا فرما رہے ہیں اللہ کے ہاتھ میں صدقہ پہنچتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آیت اللہ قراتی نے صدقے کی مثال بڑی اچھی دی ہے کہتے ہیں صدقہ ایک گلاس پانی کے مانند ہے بہت توجہ کیجئے گا میری اپنی کوئی بات نہیں میرے استاد کی بات ہے جو میں آپ تک پیش کر رہا ہوں اور جو لوگ اس وقت مجھے بنارس کے عزادار چینل پر دیکھ رہے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر دل کی گہرائی سے یہ ریکویسٹ اور گزارش کروں گا کہ براہ کرم میری اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں البتہ میرے استاد کی بات ہے کیا کہتے ہیں آگے قراتی کہتے ہیں کہ صدقے کی مثال ایک گلاس پانی کی ہے کیا مقصد کہتے ہیں اگر اس پانی کو تم نے زمین میں ڈال دیا تو یہ اپنا وجود ختم کر دے گا اور اگر یہی پانی تم نے سمندر میں ڈال دیا تو جب تک یہ سمندر باقی رہے گا جب تک یہ سمندر باقی رہے گا یہ تمہارا ایک گلاس پانی بھی باقی رہے گا پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی آپ تک یعنی کیا مقصد یعنی اگر تم نے صدقے کو اللہ کے لئے انجام دیا فی سبیل اللہ صدقہ دیا تو یہ صدقہ جو ہے زندہ جاوید بن جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی فنا نہیں ہوگا اور اگر یہی صدقہ جو ہے تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا اللہ کے لئے نہیں کیا تو جانتے ہو اس کی مثال اس ایک گلاس پانی کے جسے زمین میں ڈال دیا اور پانی تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا اس کا وجود مٹ گیا چاہتے ہو تمہارا صدقہ زندہ جاوید بن جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا تمہیں فی سبیل اللہ صدقہ نکالنا ہوگا میں آپ کو ایک قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو سکے ایک آیت سن لیجئے ارشاد ہوتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ كَمَسَلِ حَبَّةٍ عَمْبَتَتْ سَبْءَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِعْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ اللہ اکبر کیا حسین آیت ہے یہ کتنی جازب و جالب ہے یہ آیت اللہ کہتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے کی ہے جو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور سات بالیاں جو ہیں ان میں ہر بالیوں میں سو دانے ہوتے ہیں کیا مقصد؟ یعنی اگر يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اللہ کی راہ میں اگر انفاق کروگے اگر خرش کروگے اللہ کی راہ میں تو تمہیں جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ بڑھا کر دے گا یعنی کیا مقصد چاہتے ہو اس میں اضافہ ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا اس لئے صدقہ دینا نکالنا آسان ہے لیکن اس کی شرائط کے ساتھ دینا لوگ کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ نکالتے ہیں اور ایک بات اور عرض کر دوں صدقہ آپ نے نکالا تو یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں یہ زیادہ رکھیے گا بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا صدقہ نکالا آپ نے تو یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر سے توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو اپنے گھر سے صدقہ نکالا پانچ سو روپے ہم نے جمع کر لیے اور جمع کرنے کے بعد ہم نے ایک مستحق کو دیا ایک فقیر کو دیا اور کہا کہ بھائی فقیر نہ کہیے مستحق کہہ لیجئے کہ تمہارے پاس چپل نہیں ہے نا جاؤ اس پیسے کی چپل لے کر آؤ یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں تو آپ حکم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ میں ساجت صاحب کے گھر گیا اور ان کے جیب سے میں نے پانچ سو روپے نکال لیے اور نکال لے کے بعد میں نے کہا ساب یہ لیجئے میں کچھ سامان نہیں لاسکا ہوں آپ جو ہے پھل فروٹ کھا لیجئے گا یہ تو میرا پیسہ ہے آپ کون ہوتے ہیں؟ کہیں گے نا وہ کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے پیسے کو بحکم دینے والے؟ بلکل اسی طریقے سے صدقے کا پیسہ بھی ہے آپ کو حق نہیں ہے آپ کو اختیار نہیں ہے مگر یہ کہ جو مراجع کرام سے جن کے پاس اجازہ ہے وہ یہ لے کر حکم دے سکتے ہیں لیکن عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ فطرے کا پیسہ نکلے اور اسے کہیں گے صاحب میں اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ تمہیں اس کے لیے یہ کام کرنا ہوگا تمہیں ایک پنکھا لگا لینا ہوگا اپنے گھر پہ نہیں کہہ سکتے تمہارا پیسہ نہیں ہے جیسے ہی تم نے نیت کی کہ میں صدقہ نکالتا ہوں میں فطرہ نکالتا ہوں فوراں وہ پیسہ جو ہے تمہاری ملکیت سے باہر اب تم اس کے مالک نہیں ہو لہذا خطان یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں صدقے کو آخر تک صدقہ رکھنا ہے ورنہ اگر آپ نے پانچ سو روپے نکال کر دیا اور کہا تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا تو وہ جو صدقے والا ثواب ہے وہ چلا جائے گا اور گویا آپ نے اپنا پیسہ اس کو دیا ہے صدقے والا ثواب یہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات پر اور دیگر سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو دین مبین اسلام کے بتاہے ہوئے اصول پر اور خاص طور سے یہ باتیں جو بھی بیان کی گئی ہیں ان پر چلنے کی بہتر سے بہتر توفیق انعیت فرما و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجد السلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلام رزوی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ پھر کل رات آٹھ بجی اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک پلے خدا حافظ تب تک پلے خدا حافظ